بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو کیا حال ہیں آپ کے ٹھیک ہیں جی بچو آج ہم نائنٹ کلاس کی فیزکس کا چپٹر نمبر ٹو اس کے کچھ امپورٹنٹ کنسپٹ پڑھیں گے اور یہ ٹاپک ہے آپ کا کائنیمائٹکس اردو میں بھی کائنیمائٹکس ہی پڑھتے ہیں اسے اور اردو والے بھی سمجھ لیں کیونکہ جب ظاہر ہے میں ایکسپلین کروں گا تو اردو میں ہی ساتھ ایکسپلین ہو رہا ہوگا تو آپ لوگ بھی اس کو سا سا سمجھ سکتے ہیں تو شروع میں تو ظاہر ہے یہ بڑا بیسک سا اس نے بتایا ہے کہ اس چپٹر کو پڑھنے سے آپ کو کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے کون کونسی چیزیں آپ کو آ جائیں گی تو ظاہر ہے اس طرح سے اس کو پڑھنے کا اس کو ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جو مین چیز ہے وہاں ہم پہنچتے ہیں تو یہ ہے جی صفحہ نمبر ٹوئنٹی نائن پیج نمبر ٹوئنٹی نائن ہے یہاں سے آپ نے اس کو پراپر پڑھنا سمجھنا یاد کرنا شروع کرنا ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے جو دیفنیشنز آتی ہیں وہ ہے ریسٹ اینڈ موشن یہ ریسٹ ہے اور یہ موشن ہے دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں ریسٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ حالت سکون میں ہونا ٹھیک ہے کوئی چیز ساکن پڑی ہوئی ہے سٹیشنری ہے ہل نہیں رہی ٹھیک ہے اور موشن ظاہر ہے کوئی چیز موو کر رہی ہے حرکت کر رہی ہے عام انداز میں ہم اس کو ایسے پڑھتے ہیں سو دیکھیں اس کو ساتھ ریڈ بھی کر لیتے ہیں ہم اپنے بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں ان میں سے کچھ ریسٹ پہ ہوتی ہیں رکی ہوئی ہیں باقی ظاہر ہے حرکت کر رہی ہوں گی اب یہ جو پنک ڈیفنیشن یہ آتی ہے ٹھیک ہے پنک یہ جو آپ کے پاس یہ ریکٹینگل ہے یہ ڈیفنیشنیں آپ نے لازمی یاد کر لی ہوتی ہیں تو پوری بھوک کے اندر آپ کے پاس اس طرح سے یہ ڈیفنیشن آتی ہیں اور آپ ان کو یاد کرتے چلے جاتے ہیں اور ظاہر ہے سمجھنا بھی ہوتا ہے تو لکھا ہوا ہے ایک باڈی جو ہے کوئی بھی چیز کب ریسٹ میں ہوگی اگر یہ تبدیل نہیں کرتی چینج نہیں کرتی اپنی حالت کو جو اس کی پوزیشن ہے حالت ہے جس جگہ پہ وہ چیز پڑھی ہوئی ہے اس کو وہ چینج نہیں کرتی تبدیل نہیں کر رہی لیکن یہ سب سے اہم بات آگیا ہے اپنے اردگرد کے لحاظ سے اگر اس کو چینج نہیں کرتی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ باڈی جو ہے وہ ریسٹ میں ہے وہ چیز جو ہے وہ حرکت نہیں کر رہی موو نہیں کر رہی سکون میں ہے اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اپنے سراؤنڈنگ کے حساب سے یہ ابھی ہم یہ موشن کی بھی ڈیفنیشن پڑھتے ہیں تو یہ پھر ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں اور دیکھیں آگے وہ ایکسپلین بھی کر رہا ہے کہ سراؤنڈنگز آر دا پلیسی سراؤنڈنگ کون سی جگہیں ہوتی ہیں جو اس کا اردگرد ہوتا ہے جہاں اور چیزیں بھی پڑی ہو سکتی ہیں کسی چیز کو موشن میں کب کہیں گے کہ وہ حرکت کر رہی ہے اگر وہ اپنی پوزیشن کو چینج کرتی ہے سیم الفاظ سارے کے سارے وہی الفاظ جو اوپر ہیں وہی سارے یہاں پہ ہیں لیکن یہاں پہ تھا یہاں پہ ہے تو یہ جو یہاں نہیں آیا تو وہ باڈی جو اپنے اردگرد کے لحاظ سے اپنی جگہ کو تبدیل کر لیتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ موومنٹ میں ہے اب اس کی بڑی اچھی مثال یہ بس کی ایکزیمپل ہے اب یہ آپ ایمیجن کریں سوچیں کہ آپ ایک بس کے اندر بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ اور سیٹوں کے اوپر بھی لوگ بیٹھے ہوئے اور اور چیزیں بھی اندر پڑی ہوئی ہیں جیسے گلاس ہے آپ کا بیگ پڑا ہوئے کوئی اور چیز پڑی ہوئی ہے تو ابھی اگر گاڑی رکھی ہوئی ہے تو ہر چیز ساکن ہے ہر چیز ریسٹ میں ہے آپ بھی آپ کے ساتھ جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو لوگ ہیں اور ایون بس بھی لیکن جب بس نے چلنا شروع کر دینا ہے تو جو بندہ باہر بیٹھا ہوئے جو آپ کو سی آف کرنے آیا ہوئے ٹھیک ہے آپ کو چھوڑنے آیا ہے اس کے لحاظ سے آپ اور بس اور چیزیں اس کو لگے گا کہ یہ تو اپنی پوزیشن چینج کر گئی ہے تو وہ پوزیشن چینج کر رہی ہے تو اس کا مطلب کہ اس کو لگے گا کہ یہ ساری چیزیں موو کر رہی ہیں موشن میں ہے بس بھی موشن میں ہے آپ بھی موشن میں ہے آپ کے ساتھ باقی مسافر بھی ہے لیکن آپ چونکہ اندر بیٹھے ہوئے تو آپ کو لگے گا آپ کے اردگرد جو لوگ ہیں وہ تو اسی جگہ بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ آپ کا بیگ بھی وہی پڑا ہوئے آپ بھی وہی ہیں تو آپ کو اپنے سراؤنڈنگ کے لحاظ سے آپ کو چیز کوئی تبدیلی نظر نہیں آنی تو اندر والی چیزیں اندر والے لوگوں کے حساب سے ریسٹ میں ہیں لیکن جو بس کے باہر سے دیکھ رہے ہیں اس کو لگ رہے ہیں کہ یہ بس اور بس کی ساری چیزیں موو کر رہے ہیں تو یہ سراؤنڈنگ کا بڑا اہم رول ہوتا ہے اردگرد کی چیزوں کا یعنی کہ کوئی چیز اگر چل رہی ہے یا حالت سکون میں ہے وہ ریالیٹیو ہوتی ہے وہ کسی بندے کے دیکھنے کے نظریے پر دیکھ کون رہا ہے بس کے اندر والا بندہ دیکھ رہا ہے گاڑی کے اندر والا یا گاڑی کے باہر والا دیکھ رہا ہے اب جو باتیں میں نے اوپر آپ کو اگزیمپل میں سمجھائیے وہ ساری چیزیں اس نے یہاں پہ ایکسپلین کی ہوئی ہیں وہ ہی ساری باتیں کی ہوئی ہیں ہم اب آگے چلتے ہیں آگے آ جاتا ہے ٹائپس آف موشن کہ یہ جو موشن ہوتی ہے اب ظاہر ہے موشن کو ہی آگے سے اور ایکسپلین کریں گے ریسٹ کو اتنا ایکسپلین نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ ریسٹ میں کوئی تبدیلی تو آ نہیں رہی تو اسی کو پڑھنا ہے جس میں تبدیلی آ رہی ہے وہ کس طرح سے آ رہی ہے اسی کو ہم پڑھیں گے تو ٹائپس آف موشن کہ یہ موشن ہے جو موومنٹ ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے کتنی طرح کی ہوتی ہے کہتے ہیں اگر ہم دھیان سے دیکھیں اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو دنیا کے اندر یا پوری کائنات کے اندر ہر چیز حرکت کر رہی ہے لیکن ہر اوبجیکٹ ایک جیسا مووو نہیں کر رہا ڈیفرنٹ طرح سے کر رہا مختلف طرح سے سم اوبجیکٹس موو آلانگ آ سٹریٹ لائن سیدھی سے بات کافی ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو ایک سیدھی لائن میں جا رہی ہوں گی سم مووو ان آ کروڈ پات بعض چیزیں جو ہیں وہ ایک وہ کرو کی شکل کرو ہوتی ہے ایسے کر کے یہ ایسے کر کے کرو کی شکل میں جا رہی ہوں گی ٹھیک ہے اور کچھ چیزیں کسی اور طریقے سے بھی مووو کر رہی ہوں گی سو دیر آر تھری ٹائپس اب یہ ساری ٹائپس کو ہم نے تین بھڑی کٹیگریز بنائی ہیں یہ آپ کا شارٹ سوال بھی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ آپ کا ایک شارٹ کوسچن بنتا ہے موشن کی جو ٹائپس ہیں کتنی ہوتی ہیں ہم کہہ سکتے ہیں تھری ٹائپس ہوتی ہیں کون کون سی ہوتی ہیں ہم یہ بتا دیں گے پہلی ہے ٹرانسلیٹری موشن دوسری روٹیٹری موشن ہے تیسری وائبریٹری موشن ہے اور ٹرانسلیٹری موشن بھی آگے سے اس کی تین قسمیں ہم نے بتائی ہوئی ہیں ٹرانسلیٹری کے اندر لینئر بھی ہو سکتی ہے رینڈم بھی ہو سکتی ہے اور سرکولر بھی ہو سکتی ہے اب یہ تین ڈیفنیشنیں یہاں سے مل جائیں گی دو یہ پانچ ڈیفنیشنیں ہم نے ان کو یاد کرنا ہے تو چلیں ان کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے یہ ٹرانسلیٹری موشن اب ٹرانسلیٹری موشن جو ہے اب دیکھیں یہ پہلے ایکسپلین کرتا ہے watch how various objects are moving کیسے چیزیں حرکت کر رہی ہیں کہتے ہیں ان کو اب دیکھیں do they move along a straight line کیا وہ ایک سیدھی لائن میں جا رہے ہیں do they move along a circle کیا وہ ایک سرکل میں چل رہے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ایسے گھلائی میں سرکل میں گھوم رہی ہوتی ہے ایک سیدھی لائن میں ایک سڑک کے اوپر سیدھی سڑک ہے اور اس پہ گاڑی ایک جا رہی ہے کار جا رہی ہے تو وہ پھر ظاہرے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیدھی لائن میں جا رہی ہے تو سیدھی لائن میں جانے والی جو ہے اس میں ٹرانسلیٹری موشن ہوتی ہے یہ وہ بتا رہا ہے similarly an aeroplane موونگ سٹریٹ ایروپلین بھی ظاہرے سیدھا جا رہا ہے تو اس میں بھی ٹرانسلیٹری موشن ہوتی ہے تو اس کی ڈیفنیشن پھر کیا آ جائے گی تو یہ جو پنک والی ریکٹینگل آگئی ہے اس کے اندر ڈیفنیشن ہوتی ہے تو اس کو پڑھیں گے اس کو یاد کریں گے ان ٹرانسلیٹری موشن ٹرانسلیٹری موشن میں کیا ہوتا ہے اب بارڈی مووز آلانگ آلائن کسی ایک لائن کو فالو کرتی ہے بارڈی ویداؤٹ اینی روٹیشن یہ سب اسے اہم بات ہے ویداؤٹ اینی روٹیشن روٹیشن نہیں ہے روٹیشن ہوتی ہے سپن جیسے آپ ابزرب کریں کہ آپ کوئی بندہ اپنی انگلی کے اوپر فوٹبال کو گمارہ ہوتا ہے یا لٹو کی اگزیمپل ہے لٹو جو ہے اس کو آپ نیچے زمین کے اوپر چلاتے ہیں تو بڑی تیزی کے ساتھ وہ گھومتا ہے تو اپنی ایک وہ لوہے کی چھوٹی سی پتری ہوتی ہے جس کے اوپر وہ ایسے پورا چکر گھوم رہا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں روٹیشن ہوتی ہے لیکن اس ٹرانس لیٹری موشن کے اندر روٹیشن نہیں ہے روٹیشن کے علاوہ ہے وہ اس میں آ جائیں گی کہتا ہے ایک لائن کے اندر وہ موو کریں گی لیکن ویداؤٹ اینی روٹیشن دہ لائن میں بھی سٹریٹ اور کرو اب وہ لائن جو ہے وہ سیدھی بھی ہو سکتی ہے اور وہ کرو کی فارم میں بھی ہو سکتی ہے اور سٹریٹ لائن تو آپ کو پتا ہے ایسے کر کے سیدھی سیدھی لائن ٹھیک ہے اس کو ہم سٹریٹ لائن کہتے ہیں اگلے پیج پہ چلتے ہیں اوکے اب یہ ایکسپلین کرے گا 2.3 میں دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ باڈی جو ہے وہ موو کر رہی ہے تو یہ یہاں پہ اس نے ایک اس کا آئیڈیا بتایا ہے کہ چیز جو ہے وہ یہاں سے چلتی بھی ادھر اوپر کو گئی ہے پھر نیچے کی طرف آئی ہے تو ظاہر ہے سیدھی لائن نہیں ہے تو یہ کروڈ پاتھ ہے کروڈ پاتھ میں آپ ظاہرے سڑکیں اس طرح کی ہو سکتی ہیں تو ایک گاڑی جو ہے اس سڑک کے اوپر سے جا رہی ہے تو یہاں سے ہو کے سڑک نیچے کو آتی ہے تو یہ کرو کی فارم میں ہے ٹھیک ہے کروڈ بن رہی ہے تو کہتا ہے رائیڈرز موونگ اینا فیرس ویل یہ فیرس ویل ہمارا یہ والا یہ جو گول چکر میں اس کے اندر لوگ بیٹھتے ہیں اور یہ جولا لیا جاتا ہے گلائی میں گول گول گھوم رہا ہوتا ہے تو اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو دیکھیں ایسے جیسے گول گھومنا ہے تو یہ سرکل کے اندر گھوم رہا ہے ٹھیک ہے ایک بندہ یہاں بیٹھا ہوئے تو ایسے گھوم کے پورا جائے گا اوپر پھر نیچے آئے گا تو سرکل میں گھومتا ہے تو یہ بھی ظاہر ہے ہماری ٹرانسلیٹری موشن ہے کیونکہ سرکل کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے ٹھیک ہے سو رائیڈرز مووینگ انہا فیرس ویل سچ از شوہن دا فیگر دو پائنٹ فائی فور اور آلسو ان ٹرانسلیٹشن موشن دیئر موشن ایز انہا سرکل ویڈاوٹ روٹیشن سرکل میں تو ہے لیکن روٹیشن نہیں ہے ٹھیک ہے تو ٹرانسلیٹری موشن کین بی ڈیوائیڈڈ اب ظاہر آگے وہ بتا رہا ہے کہ وہ لینئر بھی ہوتی ہے سرکلر بھی رینڈم بھی اب ان کی علیدہ سے وہ ڈیفنیشنیں آ جائیں گی لینئر اسی کو پڑھ لیں ڈیفنیشن کو بڑا آسان سا ہے کہ سٹریٹ لائن موشن آف آ باڈی ایز نون ایز ایٹس لینئر موشن ٹھیک ہو گیا ایک سیدھی لائن کے اندر کوئی باڈی موو کر رہی ہے تو ہمیں کیا کہنا ہے کہ یہ لینئر ہے سیدھی بات سٹریٹ لائن موشن بس یہ یاد رکھنا ہے تو اس ڈیفنیشن کو آپ نے یاد کر لینا ہے آگے سرکلر موشن اس کی بھی ڈیفنیشن دیکھ لیں باقی تو کام آسان ہے The motion of an object in a circular path کسی باڈی کی موومنٹ ایک سرکلر پات ایک سرکلر رستے کے اندر موومنٹ جو ہے اس کو سرکلر موشن کہتے ہیں جیسے ہی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک پتھر کو پکڑ کے رسی کے ساتھ باندھ لیں اور اس کو آپ گمائیں سار کے اوپر گول گول گمائیں چکر لگوائیں تو پتھر کی جو موومنٹ ہے وہ ایک سرکل کے اندر گھومے گا اسی طرح یہ جو بچوں کا کھلونا ہوتا ہے جس میں ریل گاڑی ہے اور اس کی پٹری ہے اور گھلائی کے اندر ہم اس کو بنا لیتے ہیں اور اس پر جب ریل گاڑی چلاتے ہیں تو وہ ریل گاڑی جو ہے وہ ایک گھلائی میں گھومتی ہے تو یہ بھی سرکلر موشن ہے اور بھی کافی ساری اگزیمپلز ہو سکتی ہیں ہماری جو زمین ہے وہ سورج کے گھر سرکلر تقریباً سرکلر پاتھ میں وہ گھومتی ہے تھوڑا سا ٹیڑا ہوتا ہے لیکن سرکلر کہہ سکتے ہیں ہم اس کو تو جتنے بھی ہمارا یہ جو سولر سسٹم ہے اس کے اندر سن جو ہے وہ میڈل میں رکھ لیں اور باقی سارے جو پلانٹس ہیں وہ اس کے اردگی چکر لگا رہے ہیں تو وہ سرکلر کے اندر چکر لگا رہے ہیں تو سرکولیٹری موشن ہے یہ ساری پھر اس کی تیسری ٹائپ ہے رینڈم موشن رینڈم جو ہے یہ کہیں بھی ہو سکتی ہے یہ ڈس آرڈرڈ ہے اس کا کوئی ترتیب نہیں ہے جیسے گیس کے مالیکیولز جب آپ کیمسٹری میں پڑھتے ہیں تو گیس کے مالیکیولز کی مومنٹ کہیں بھی ہو سکتی ہے ایک ایٹم نے دوسرے ایٹم سے ٹکرانا ہے موف کرتے کرتے تو ٹکرانا کے اس نے کس طرف کو نکل جانا ہے کوئی پتا نہیں ہوتا جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک شرابی بند ہے شرابی کے نکلا ہوئے اور وہ لڑ کھڑاتا ہے وہ جا رہا ہے کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو ہمیں نہیں پتا ہم نیکسٹ سٹیپ جو ہے اس نے کس طرف کو لینا ہے تو اس طرح کی موشن جو ہے وہ رینڈم موشن ہوگی تو کہتے ہیں یہ جو پرندے ہیں اور انسیکٹس ہوتے ہیں ان کی موشن بھی یہی ہے رینڈم موشن ہے تو یہ دیفنیشن اس کی پڑھ لیں آرڈر کوئی نہیں ہے اس کا اور وہ ایر ریگولر ہے ریگولر بھی نہیں ہے آفے نا ابجیکٹ اس گارڈ رینڈم موشن ٹھیک ہے یہ دیفنیشن جات کر لیں گے موشن آف انسیکٹس اور برڈز اس رینڈم موشن موشن آف ڈسٹ اور سموک پارٹیکل ملکل یہ بھی ہے ہوا کے اندر جو ڈسٹ کے پارٹیکل ہیں سموک کے پارٹیکل ہیں وہ بھی رینڈم لی موو کرتے ہیں اور یہ جو برونین موشن ہے یہ بھی کمیسٹری کے اندر پڑی جاتی ہے اور جب میں بتا رہا ہوں گیس کے مالکلوز وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور کدھر کو جانا نہیں پتا تو یہ زگ زگ ہوتی ہے یہ ظاہر ہے کسی طرف بھی جا سکتے ہیں نیکسٹ یہ آگیا ہے جو روٹیٹری موشن روٹیشن یہ ایک زیمپل جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا یہ لٹوکی ایک زیمپل اس کو اب جب گھماتے ہیں تو یہاں نیچے ایک چھوٹی سی یہ بنی ہوتی ہے اور اس کے اوپر یہ گول گول گھومی جاتا ہے تو اس کو بیسیکلی یہ ایکسیز ہے ایسے کر کے یہ اس کا ایک ایکسیز ہوتا ہے جس کے اردگیرد اس نے گھومنا ہوتا ہے اسی طرح یہ فوٹبال کو اگر انگلی پہ گھوم آ رہے ہیں تو انگلی سے لے کے سٹریٹ لائن ایسے اوپر لے جائیں گے تو یہ اس کا ایکسیز ہوتا ہے جس کے گرد جائیں وہ فوٹبال گھوم رہے ہیں اور یہ جو ہماری پیہ ہے تو اس کے اندر بھی یہ اس کا ایکسیز ہوتا ہے جس کے اردگیرد اس نے ایسے گھلائی کے اندر جائیں وہ گھومی جانا ہوتا ہے تو یہ ساری ایکزیمپل ایون کے سٹیرنگ جو ہے سٹیرنگ بھی اگر پورا بہت زیادہ گھوم سکے تو ایسے ایسے گھوم آتے ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ بھی سرکل کے اندر میں جاتا ہے اب یہاں سے ایک دیفنیشن یہ آتی ہے یہاں یہ والی ایکسیز کیا چیز ہوتا ہے تو کہتا ہے جیسے میں نے یہ لائن آپ کو درا کر کے دی جس کے اردگیرد ایک باڈی روٹیٹ کرتا ہے تو یہ دیفنیشن بھی آپ کو یاد کرنی ہے ایکسیز کیا ہوتا ہے اور یہاں سے پھر ظاہر ہے اس کی دیفنیشن پہ آجے اور یہ اصل بات باڈی جو ہے وہ سپن ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم روٹیٹری موشن کہتے ہیں تو یہ باقی ایکزیمپلز میں نے آپ کو بتائیں یہ ساری ایکزیمپل اس نے یہاں پہ اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہماری جو زمین ہے وہ ایک تو ظاہر ہے سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے وہ سرکلر موشن ہے اور ایک اپنے ایکسیز کے گرد بھی گھوم رہی ہوتی ہے جس کو سپننگ موشن کہتے ہیں اور جس کی وجہ سے دن رات بن رہے ہوتے ہیں ہمارے تو ہماری ارث جو ہے اس کی دو طرح کی موومنٹ ہے یہ جو روٹیٹری موشن ہے یہ بھی وہ کر رہی ہوتی ہے زمین اور اس کے ساتھ سرکلیٹری موشن جو ہے وہ بھی کر رہی ہوتی ہے تو یہ سپننگ موشن جو ہے یہ اس کی ایکزیمپل ہماری ارث ہی ہو سکتی ہے پھر ایک لاسٹ ڈیفینیشن ہے وہ ہے وائیبریٹری موشن وائیبریشن بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ایک مین پوزیشن ہوتی ہے یہ والی مین پوزیشن ہے اور یہ پینڈولم ہے بیسیکلی تو پینڈولم کو اگر آپ پکڑ کے ادھر کو لے جائیں اور یہاں جا کے چھوڑ دیں اسے تو وہ یہاں سے ایسے گھوم کے ادھر کو آئے گا پھر ادھر سے واپس پھر درمیان میں آ کے پھر ادھر کو جائے گا تو ایسے اس نے گھومتے رہنا ہے ایسے ایسے چکر لگاتے رہنا ہے لیکن کس کے گھر چکر لگانا ہے یہ جو بیچ میں مین پوزیشن ہے جو درمیان والی حالتیں سکون ہیں اس کے اردگرد اس نے گھومی جانا ہے تو ایسی مومنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وائبریشن ہے جیسے یہ پینگ کی ایزیمپل ہے یہ جو سونگ ہے تو اس میں بھی بچے کوئی بڑا بیٹھتا ہے تو جب رکا ہوئے وہ اس کی مین پوزیشن ہے لیکن جب اس نے پیچھے کی طرف کر کے اور پھر اسے آگے جانا ہے پھر پیچھے پھر آگے تو یہ ظاہر ہے یہ بھی ایک مین پوزیشن کے آگے پیچھے ہو رہا ہے تو اس کو ہم وائبریٹری موشن کہہ سکتے ہیں تو اس کے لیے وہ دیفنیشن اس طرح سے دیتا ہے تو اینڈ فرو تو اینڈ فرو کا مطلب یہی ہے آگے پیچھے ٹھیک ہے تو اینڈ فرو موشن آف آ باڈی اباؤوٹ ایس مین پوزیشن اپنی مین پوزیشن کے آگے پیچھے ٹھیک ہے کسی باڈی کی جو موشن ہے اس کو وائبریٹری موشن کہتے ہیں تو یہ دیفنیشن آپ نے یاد کر لینی ہے باقی اس میں کچھ چیز یاد کرنے والی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا باقی اس نے وہی ایکزیمپلز ہی سمجھائی نہیں ہے جیسے یہ بچے ہیں تو یہ بھی ظاہر ہے اوپر نیچے ہو رہے ہیں لیکن اپنی مین پوزیشن اب مین پوزیشن کہیں یہاں پہ کہیں پہ ہوگی تو اس سے ایک دفعہ اوپر کو جانا ایک دفعہ نیچے کو آنا بھی اٹریسٹ یہ ایک question پوچھ رہا ہے ایک باڈی کب ریسٹ میں ہوتا ہے تو زیادہ ہے یہ جو ہم جو سب سے پہلی definition پڑی ہے اس کو ہم سنا دیں گے یاد کر کے لکھ دیں گے اُسے یہ شروع میں یہ لکھا ہوا تھا تو یہ ریسٹ کی جو definition ہے وہ ہم یہاں سے اس کو دے دیں گے question number two میں کہتا ہے give an example of a body that is at rest جو ایک ریسٹ میں بھی ہو and is in motion at the same time یہ تو وہی example آگئی جو میں نے آپ کو شروع میں explain کی تھی کہ ایک بندہ جو ہے ہم لوگ اگر گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے اور گاڑی چل رہی ہے لیکن وہ گاڑی کے اندر والوں کے لحاظ ریسٹ میں ہوگا لیکن گاڑی سے باہر سے بندہ کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ آپ motion میں ہوں گے تو یہ آپ example یہاں پہ question number two میں دے سکتے ہیں ادھر اس کے اندر اور question number three بڑا important ہے کہتا ہے mention the type of motion in each other falling ان سب میں بتائیں کہ کون سی movement کس طرح کی ہے number one کہتا ہے about moving vertically upward ایک بال ہے جس کو ہم نے بالکل اوپر سیدھ میں ہم نے اوپر کی طرف پھینکا ہے تو اس کی movement کیا ہوگی اب ظاہر ہے بالکل سیدھ میں جا رہا ہے تو ظاہر ہے وہ straight line میں جا رہا ہے تو straight line والی کون سی تھی linear motion ہے نا translatory کی type تھی نا linear motion یہ linear motion ہے child moving down a slide ایک slide سے بچہ نیچے کی طرف آ رہا ہے تو وہ بھی تو ایک سیدھی line میں ہی آ رہا ہے نیچے کی طرف تو یہ بھی آپ کی linear motion ہے translatory کی اندر movement of a player in a football ground اب football کھلا جا رہا ہے تو آپ اگر دیکھیں تو football جدر کو جائے گا تو وہ player نے کبھی کسی طرف جانا ہے کبھی کسی طرف جانا ہے تو یہ ہمیں نہیں پتا چلتا کہ اگلے second میں اس نے کس طرف کو جانا ہے تو یہ random motion ہے irregular motion ہے یہ والی random ہے کبھی کسی طرف جا رہا ہے کبھی کسی طرف تو یہ third والی random ہو جائے گی the flight of a butterfly butterfly تو butterfly یہ insects کے اندر آتے ہیں اور insects کا ہمیں نہیں پتا چلتا انہوں نے کدھر کو جانا ہے تو یہ بھی random motion ہونی ہے an athlete running in a circular part وہی بات ہے circular track میں وہ گھوم رہا ہے تو ظاہر ہے جو circle میں جا رہا ہے تو circular motion ہے simple سی بات ہے اور پھر six والا ہے the motion of a wheel ایک جو پئیہ ہے اس کی جو movement ہے تو پئیہ کی movement جو ہے ویسے تو وہ پئیہ اپنے ایکسز کے ارد گرد گھومتا ہے تو ایکسز والی جو movement ہے ہم نے rotatory motion اور last والا the motion of a cradle cradle کہتے ہیں پنگوڑے کو بچہ جو اس میں ڈال کے تو اس کو جھولا دیتے ہیں تو وہ جھولا جو ہے وہ basically ایک دفعہ آگے کو جاتا ہے ایک دفعہ پیچھے کو جاتا ہے آگے پیچھے تو یہ جو last والی ہم نے پڑھی ہے یہ والی کیا نام تھا اس کا vibratory motion تو یہ vibratory motion تھی تو یہ یہاں تک یہ motion تک ہم کر لیتے ہیں اگلے کے اندر ہم انشاءاللہ یہ جو scalar vector ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے جی بچوں اوکے پھر اللہ حافظ